بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارا دماغ بہت پاورفل ہے اور موسٹ پرابلی جو ہے وہ ہم اس کا ہمیشہ غلط استعمال کرتے ہیں ہمارا برین جو ہم بار بار کہتے ہیں وہ ہمارے پیٹرنز اس طرح کے ڈیویلپ کر دیتا ہے پھر ہمارا بہیوئر اس طرح کا ہو جاتا ہے اور ہم اس چیز کے اندر اسی طرح انوالو ہو جاتے ہیں اسی بہیوئر کو ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں اگر ہمارا بار بار جو ہم آفرمیشنز دے رہے ہیں خود کو بار بار جو کمانڈ دے رہے ہیں جو خود کو بار بار کہہ رہے ہیں اگر تو وہ پوزیٹیو ہے تو جو ہمارا برین کا جو پیٹرن ہوگا جو نیورونز پیٹرن ڈیویلپ ہوں گے وہ پوزیٹیو ہوں گے اور اگر ہم بار بار اس کو نیگٹیو کہتے رہیں گے صبح سے شام ہم اپنے آپ کو الجھائے رکھیں گے بار بار بتاتے رہیں گے کہ میں یہ نہیں کر سکتا میں اس طرف نہیں جا سکتا میری یہ باؤنڈریز ہیں مجھے اس طرح سوچنا چاہیے مجھے اس طرح نہیں سوچنا چاہیے مجھے اس طرح کرنا چاہیے مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے مجھے اتنا فائدہ ہوگا مجھے اتنا نقصان ہوگا تو ہمارا دماغ ان باؤنڈریز کو اپنے لیے جو ہے نا وہ ایک پیرامیٹرز مان کے اس طرح کے جو ہے وہ ہمارے نیورونز بنا کے اس طرح کا ہمارا برین پیٹرنز ڈیویلپ کر لے گا اور ہم وہی کریں گے جو بار بار اپنے آپ کو کہیں گے اور ہم وہی سوچیں گے جو ہم بار بار اپنے آپ کو کہیں گے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ برین پروگرامنگ پر آپ اپنا کام کریں آپ جس چیز کو چھوٹے سے ٹو پرسنٹ پرزے کو جس جن آپ نے بہت زیادہ لائٹ لے لیا بہت زیادہ ہلکہ لے لیا یہ اتنا لائٹن یہ اتنی چیز لائٹ لینے والی چیز نہیں ہے یہ انسان کو چاہے تو بہت کچھ حصے کروا سکتا ہے اور بہت کچھ کر سکتا ہے اگر انسان چاہے تو ہم ہمیشہ اس کو انڈری اسٹیمیٹ رکھتے ہیں میں میں نے بہت سوی آپ کے ساتھ لائف سٹوریز شیئر کی ہیں میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ زیادہ زیادہ لائف سٹوریز شیئر کیا کہ ان لوگوں کی ہیلپ ہو سکے جن کے پاس کوئی ہیلپنگ ہینڈ نہیں ہے آج میں آپ کے ساتھ ایک لڑکی کی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو صبح سے شام اپنے آپ کو بار 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 کہتی رہتی تھی کہ میں بیمار ہوں اٹھتے بیٹھتے میں بیمار ہوں مجھے کوئی اندر بیماری ہے مجھے کوئی اتنی شدید بیماری ہے جس کا علاج جو ہے وہ شاید اس دنیا میں پوسیبل نہیں ہے شیچے کے سامنے کھڑے ہوکے لوگوں میں جا کے بیماری کا ذکر کرنا لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹھنا ڈیورس کے بعد اس کی یہ جو عادت تھی وہ بہت زیادہ ہو گئی اور اتنی زیادہ ہو گئی کہ اس کی وجہ سے وہ ورکنگ لیڈی تھی تو اس نے اپنی جاپ بھی قوٹ کر دی اور وہ گھر میں بیٹھ گئی اور وہ پچھلے کئی سالوں سے کبھی اس ٹیسٹ کو کروا کبھی اس ڈاکٹر کے پاس جا کبھی اس طرف اور سارے کے سارے اس کے ٹیسٹ کلیر ہے بار بار میں بیمار ہوں میں بیمار میں بیمار میں بیمار ہر ایک ہی رٹ میرے اندر کوئی بیماری ہے بڑی سویر بیماری ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ بیماری سے میں کبھی نکل پاؤں گی مجھے نہیں لگتا کہ میں کبھی ٹھیک ہو سکوں گی یہ ایک جب میں نے کوچ کیا تو ان کے یہی بار بار الفاظ تھے کہ یہ بیماری بہت سٹرونگ ہے اور میں بہت کمزور ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے میں اس کو ہینڈل نہیں کر سکتی میں اس کو ڈیل نہیں کر سکتی الحمدللہ ایڈوکیٹڈ اور فینانچلی بھی سٹرونگ ہر چیز لیکن ایک یہ پیٹرن اس پیٹرن کی وجہ سے رہنا دل کی دھڑکن تیز رہنا بلیڈ پیشر کا ان کو بیپی فوبیا برین فوگ اور فوڈ فوبیا اب یہ ساری چیزیں ان کے اندر تھیں اور اس ساری چیزوں کے جب میں نے ان کو کوچ کرنا شروع کیا تو ان کے کوئسچنز بڑے عجیب و غریب سے کہ میں نے جب ان کو بتایا کہ یہ جو کچھ آپ کو ہو رہا ہے یہ صرف آپ کے بلیوز کی وجہ سے ہو رہا ہے آپ کے برین پیٹرنز کی وجہ سے ہو رہا ہے اگر آپ مان لیں کہ آپ ٹھیک ہیں تو آپ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی اگر آپ بار بار اپنے آپ سے کہیں کہ میں ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہوں الحمداللہ میں ٹھیک ہوں الحمداللہ میں بہترین ہو رہی ہوں الحمداللہ میں بہتر ہوتی جا رہی ہوں الحمداللہ میں بہتری کی طرف جا رہی ہوں تو آئیس 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 pawsam undermine جو ہے نا وہ اس طرح کے نیورونز اس طرح کے برین پیٹرنز ڈیویلپ کرے گا اس طرح کی ایک self image ڈیویلپ کر دے گا کہ جس میں آپ اپنے آپ کو ایک ہیلڈی لائف دے سکیں گی کہ جس میں آپ اپنے آپ کو ایک ہیلڈی جو ہے وہ بتا سکیں گی ان کا question ہمیشہ ہوتا تھا کہ جسم کیسے جو ہے وہ باڈی کو درد کر سکتا ہے جسم کیسے جو ہے وہ دل کی درکن کو تیز کر سکتا ہے جسم کیسے ہمارے بپ کو control کر سکتا ہے تو میں نے ان کو یہ چیزیں سمجھائیں جو میں آپ کو ابھی بتانے والا ہوں دماغ کے دو پارٹس ہوتے ہیں نا ایک تو conscious part اور ایک subconscious part consciously تو آپ ہیں اب جو سب کونشیس ہے وہ بہت بڑا ہمارا زخیرہ ہے جو ہمارا انسانی دماغ ہوتا ہے اس کے اندر تقریباً جو ہے نا وہ ایک سو اکتر بلین سیلز ہوتے ہیں اور اس میں جو نیرونز ہوتے ہیں وہ تقریباً ایٹی سکس بلینز ہوتے ہیں نیرونز اور انسانی جسم کے اندر جو سیلز کی تعداد ہوتی ہے کچھ تھرٹی سکس کہتی ہے تھرٹی سکس ٹریلین کہتی ہے کچھ تھرٹی سیون پوائنٹ فائی ٹریلین سیلز کہتی ہے اب مان کے چلو اتنا بڑا جو ہمارے اندر زخیرہ ہے یہ سارے کا سارا کنٹرولڈ بائی آپ ہے آپ اسے کنٹرول کرتے ہیں کونشیس پارٹ لیکن جو پیچھے ہمارا سب کونشیس پارٹ ہے وہ دل کی درکن کو میدے کو ہماری یہ بارڈی فنچننگ کو سارے کا سارا وہ کنٹرول کرتا ہے جب آپ پہنک ہوں گے آپ ایک سنگنل دیں گے فائٹ فلائٹ اور فریز کا تو ہمارا جو ہمارا جو پوری کی پوری کے مسٹری ہے وہ چینج ہو جائے گی باڈی ایک جو ہے نا وہ سمپتیٹک نروی سسٹم کو ایکٹیویٹ کر دے گی وہ ریسٹ اور ڈائجس سے آگے نکل جائے گی اب وہ کیا کرے گی دل کی درکن تیز کر دے گی آپ کے سٹمیک پہ پہن ہو جائے گی آپ کا جو ہے وہ گٹ ڈیسٹرپ ہو جائے گا اور بہت کچھ ہو جائے گا یہ کنٹرول صرف ایک کمانڈ سے ہوا میں پریشان ہوں میں دینجر میں ہوں صرف ایک کمانڈ آپ نے دی تو یہ پورے کے پورے جو billion trillion cells سے وہ سارے کے سارے negative ہو گئے تو جب آپ صبح سے شام میں بیمار میں بیمار میں بیمار میں بیمار تو کیا آپ کے جو trillion cells ہیں آپ کی باڈی کے وہ بیمار نہیں ہو جائیں گے جو billion neurons ہیں کیا وہ بیمار نہیں ہو جائیں گے کیا وہ آپ کو بیمار نہیں کر دیں گے کیا وہ آپ کے اندر ہر وہ چیز نہیں ڈال دیں گے جو ایک بیمار انسان کے اندر ہوتی ہے وہ لڑکی خاموش ہو گئی اور وہ سوچ میں پڑ گئی کہ بات تو بالکل ٹھیک ہے اور میں یہی کر رہی ہوں میرا تمام لوگوں سے سوال ہے جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ایک بار ذرا ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں کہیں آپ بھی تو یہ نہیں کر رہے ہیں صبح شام اپنے آپ کو صرف نیگٹیوٹی بتا رہے ہیں صبح شام اپنے آپ کو صرف نیگٹیوٹی دکھا رہے ہیں میرے پاس کیا ہے وہ نہیں بتا رہے ہیں میں کہتا ہوں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں صرف ایک کام کرنا شروع کر دو اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دو ہر اس چیز کے لیے جو آپ کے پاس ہے اور ہر وہ چیز جو آپ کے پاس نہیں ہے اس کے لیے محنت کرو اللہ سے دعا کرو اللہ آپ کو لازمان اس چیز سے نواز دے گا ابھی وہ چیز آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی ابھی وہ چیز آپ کے لیے سود مند نہیں ہوگی اس لیے آپ سے دور ہے اپنی زندگی کو آپ بدل سکتے ہو بس اس کو بدلنے کی گارنٹی آپ لے لو یہ جتنی ہارڈلز جتنی پریشانیاں جتنا دکھ در تکلیف آپ کو ملنا ہے یہ آپ کو بنانے کے لیے یہ آپ کو سکھانے کے لیے اسے میں یا دنیا کا کوئی انسان کم نہیں کر سکتا جو آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا وہ جیسے تیسے آپ کریں وہ آپ نے کاٹنا ہے جتنا دکھ در تکلیف ہے اس کو چیلنج کی طرح ایکسپٹ کریں بار بار خود کو بتانا کہ میں کیا نہیں کر سکتا ہوں کیا آپ کر سکتے ہیں اس طرف آ جائیں کیا آپ کے اندر پوٹینشل ہے آپ وہ بتائیں یہ نہیں کہ کیا نہیں ہے میں اگر اپنے آپ کو بتانا شروع کرتا تو میرے پاس تو کتنی چیزیں نہیں ہوں گی میں تو ہمیشہ اپنے آپ کو وہ بتاتا ہوں جو میرے پاس ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں لائف میں آپ وہی ہیں جو آپ کے الفاظ ہیں میں اگر آپ بدلنا چاہتے ہیں خود کو تو الفاظ بدلیں الفاظوں کی پاور انسان کو بیمار کرتی ہے الفاظ اگر نیگیٹیو تو انسان نیگیٹیو اس کا پورا بہیوئیر نیگیٹیو پوری کی پوری باڈی نیگیٹیو انسان اگر پوزیٹیو تو پوری کی پوری اس کی باڈی پوزیٹیو اس کو پوزیٹیو کرو اس کو پوزیٹیو رکھو اور دیکھو زندگی کیسے بھگلتی انسان اپنی زندگی کو تب تک نہیں جیس سکتا تب تک نہیں بہتر سے بہترین کر سکتا جب تک کہ وہ پوزیٹیو سوچنے کی عادت نہ ڈالیں جب تک کہ وہ خود کو پوزیٹیو نہ دکھائے جو آپ دکھائیں گے کوشش کریں کہ آج جو چیز اندر ڈار رہے ہیں اس کو بدل دیں اینڈ ریزلٹ خود و خود بدل بدلا جائے گا آج سے میں بیمار نہیں الحمدللہ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ میں بہترین ہو رہا ہوں الحمدللہ میں بہتری کی طرف جا رہا ہوں یہ افرمیشنز اتنی پاورفل ہیں بار بار کہیں بار بار کہیں انشاءاللہ ایک وقت آئے گا آپ ویسے ہی ہو جائیں گے ویڈیو کے اتام یہی کرتے ہیں آپ نے بہت زیادہ خیال رکھی گا مجھے دعا میں یاد رکھی ہم ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ ایک اور زندگی کے نام کے ہسپٹیل کے لئے دعا کر دیجئے گا اسلام علیکم اللہ حافظ